کیا بلو ورڈ چٹی کا این او سی واقعی میں کینسل کر دیا گیا ہے ڈسٹرٹ کانسل کی جانب سے اسلام علیکم پروپرٹی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عاصم صدیقی اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں بلو ورڈ چٹی کے حوالے سے کیونکہ پاکستان کی پہلی ٹورسٹ چٹی ہونے کا درجہ رکھتی ہے لیکن جناب بلو ورڈ چٹی کے ستارے اگر کہیں گردش میں ہے تو یہ بات غلط ہوگی کیونکہ بلو ورڈ چٹی کو ابھی کچھ ہی دن پہلے این او سی کی حوالے سے ہم نے کافی سوشل میڈیا پر گہمہ گہمی دیکھی کہ جی این او سی مل چکا ہے لیکن بلو ورڈ چٹی کو فائنل این او سی نہیں ملا بلو ورڈ چٹی کو دو ہزار اٹھارہ میں پندرہ سو راؤنڈ اباوٹ پندرہ سو سمتھنگ کنال کا این او سی ملا تھا لیکن اب چونکہ راولپنڈی ڈیولپنٹ اٹھارٹی سے اختیارات واپس لے لیے گئے ہیں راولپنڈی ڈیولپنٹ اٹھارٹی کے پاس این او سی کے اختیارات نہیں ہیں اور اب یہ تمام معاملات راولپنڈی کے ڈسٹرک کاؤنسل دیکھی گی تو اس حوالے سے بلو ورڈ چٹی کو جاری شدہ این او سی تھا دو در اٹھارہ میں اس کو کینسل کر دیا گیا اب اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ آپ کو بتاتے چلیں چونکہ بلو ورڈ چٹی کی انتظامیہ نے مزید لینڈ کی جو این او سی ہے اس کے لئے اپلائی کیا ہے بیس ہزار کنال سمتنگ لینڈ ہے جس کے این او سی کے لئے اپلائی کیا ہے راولپنڈی کی ڈسٹرک کاؤنسل میں تو اس حوالے سے کر دیکھا جائے تو پہلے سے جاری شدہ این او سی کو اس لئے کینسل کیا گیا ہے اور بہت جلد بلو ورڈ چٹی کو بیس ہزار کنال کا مزید این او سی کا جو ہے نا اسٹیٹس سٹی کے جتنے بھی معاملات تھے راولپنڈی ڈیولپنٹ اتھارٹی کے پاس تھے لیکن اب وہ معاملات جتنے بھی معاملات ہیں وہ ڈسٹرک کاؤنسل کے پاس ہیں تو جتنے بھی انتظامات ہیں جتنے بھی بلو ورڈ چٹی کے ریکارڈ ہیں اس کی منتقلی کا انتظار کیا جا رہا ہے اور اس مدد کے لئے بلو ورڈ چٹی کے این او سی کو آرزی طور پر کینسل کیا گیا ہے کیونکہ بلو ورڈ چٹی کے انتظامیہ نے بیس ہزار کنال لینڈ کی این او سی کے لئے اپلائی کیا ہے تو جناب سرکاری معاملات میں چوکے تھوڑی سی دیڑ لگتی ہے اور راولپنڈی ڈیولپنٹ اتھارٹی سے جتنے بھی بلو ورڈ چٹی کے این او سی کے معاملات ہیں وہ اب ڈسٹرک کاؤنسل کے پاس جائیں گے ان معاملات میں تھوڑا سا وقت لگے گا لیکن عارضی بنیادوں بکر اگر کہیں این او سی کینسل ہوا ہے اور بلو ورڈ چٹی کے این او سی کے لئے انتظامیہ نے بیس ہزار کنال لینڈ کی این او سی کے لئے راولپنڈی کے جو ڈسٹرک کاؤنسل ہے وہاں پر درخواست دائر کی ہے تو اب یہ معاملات ہیں فائنل این او سی کا ورڈ یوز کرنا یہ بلکل ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ بلو ورڈ چٹی کی لینڈ ایک لاکھ کنال پلس لینڈ ہے ساد نظیر صاحب مختلف معکمات پر یہ کہہ چکے ہیں کہ جی ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہے تو فائنل این او سی بہت زیادہ لینڈ ہے ابھی بیس ہزار کنال لینڈ کی این او سی کی درخواست دائر کی ہے اور اسی لئے یہ جو پہلے سے دائر شدہ این او سی تھا جاری شدہ این او سی تھا اس کو کینسل کیا گئے تو ان باتوں پر کان دھرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بلو ورڈ چٹی ایک کامیاب ہاؤزنگ سسائٹی ہے اور چکری روڈ کی سب سے کامیاب ہاؤزنگ سسائٹی اگر کہا جائے تو وہ بلو ورڈ چٹی ہے تو جناب آج کی ویڈیو سے دیجئے اجازت بلو ورڈ چٹی ایک کامیاب پروجیکٹ ہے اور اپنی انویشمنٹ کو پروفٹیبل بنائے پروپٹی نیوز کے سر اجازت دے اللہ لینے کے بعد